اسلام علیکم ایبریون اسیس تیسی نحمد فوریکس مارکٹ اینلسٹ اینٹرینر آج تاریخ ہے ٹی نومیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تو ہم مارکٹ اوورویو دیکھ لیتے ہیں کل کیا سنیریو ہوا کل کا سنیریو ہمارا تقریباً سو سو رہا کچھ خاص نہیں رہا ٹریڈنگ کے حوالے سے جیو پیو ایس ڈی کو بریک ایون کر دیتا ہم نے یورو کے پروفٹ بک کر لیے تھے یورو جیو پی سٹیل ہولڈنگ پہ ہے ہمارا بائنگ میں اور کروڈ آئل کا کل ہمارا سٹاپ لوس ہٹ ہوگیا اسے کروڈ آئل کے سب پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کروڈ آئل کا سٹاپ لوس اس لیے ہٹ ہوا ہے کہ ایس پی آر دہ امرجنسی آئل سٹیش بائیڈن میں ٹیپ یعنی بائیڈن جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے ریزرف ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں اور جو بڑے بڑے موبالک ہیں جیسے چائنا انڈیا جاپان تو وہ بھی سارے اپنے جو ان کے ریزرف ہیں وہ یعنی ریلیز کر رہے ہیں اور آپس میں ان کے اوپر آنے کا سوچ رہے ہیں یعنی نئی آئل کی جب وہ بائنگ نہیں کر رہیں گے ان سے ڈائریکٹ سعودیہ سے بڑے آئل پریڈیرسر سے توضایت سی بات ہے تھوڑا ان کو پریشر آئے گا وہ پھر ڈاؤن کر دیں گے ایسا بھی کرنا پڑتا ہے فرنڈرمنٹل بیس کے اوپر یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئل کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو کل ہمارا جو ایسل تھا وہ ہٹ ہو گیا تو تقریبا سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے قریب اور سیونٹی سکس کے قریب پھر تھوڑی مارکٹ نیچے ابھی دوبارہ اوپر جا رہی ہے دوبارہ بھائنگ کا سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے لیکن ایویڈنس نہیں آئی ہے یا کروڑ کے اوپر ہمیں بہت سمبل کے کام کرنا پڑے گا یا کم کام کرنا پڑے گا کروڑ میں میں پہلے ہی سب کو کہتا ہوں کہ چھوٹی لارڈیوز کی اگر ہے اس کی مومنٹ زیادہ ہوتی ہے اس آپ سے تو اب سینیریو کیا ہے کہ کروڑ میں سمبلنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں نیوز ایسی ہی آ رہی ہے نا آپ اچانک سے وہ ریزرو بولیں جی ہم ٹھیک ہے کروڑ کر رہے ہیں لیکن پھر بولیں نہیں کر رہے ہیں تو اگدم سے کروڑ اوپر چلا جائے گا آل تو باہر آل تو باہر ہے کروڑ کا باہر اس وقت تک ہے میں نے آپ کو لاسٹ کیا بتایا تھا کہ آل کا جو لیول جو میجر لیول جو بریک کرے گا جس کے بعد بیریش ہوگا وہ سیونٹی سکس ہے سیونٹی سکس بریک کر کے نیچے ریٹیز دے کے ہولڈ کرے تین چار دن دن ڈاؤنم سیلیں آئیں گے اس میں تو ابھی تک تو بائنگ کا اس میں چانس بن رہا ہے روم بن رہا ہے لیکن میں چونکہ ایک رینج سے اچھی انٹر ہوتا ہوں سٹاپ لوس میں ہٹ کر لیتا ہوں لاز بک کر لیتا ہوں تاکہ جان چھوٹے ہوں ایک سائکلوجیکل لوپ میں نفسیں پھر کمال لیں گے اور آل ریڈی جو پچھلے تنے دنوں میں کمار رہے ہیں تو ایوریج اچھا بن رہا ہے اتنا میں سٹاپ لوسٹ ہونے سے بات پریشانی تب ہوتی ہے جب آپ کسی ایک ہی پیئر میں ٹریڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ کا ایک اچھا ایوریج نہیں بن رہا اقدم سے لاس ہو گیا تو دیکھیں یہ بہت کام کرنے کا طریقہ ہے مارکٹ میں اگر بغیر طریقے کے اور اپنے ایک ٹریڈنگ میتھرڈ یا رولز کے کام کریں گے اپنی رول خود بریک کریں گے تو پھر مارکٹ آپ کو بریک کر دیں گیسی اسی بات ہے گولڈ کی بات کرتے ہیں گولڈ نیچے آیا تھا کل ہم نے کوئی ٹریڈ نہیں کی اور ابھی ٹریڈ کرتی مجھے کوئی نظر نہیں ہے کیوں فنڈمنٹل ریزن مجھے پیچھے ایسا کوئی نہیں ملا کہ اس کی بیسکل پر میں اس کی بندر ٹریڈ کروں لیکن یہ ریسٹنزون کی طرف جا رہا ہے واپس ایٹین سیونٹی کا دوبارہ لیول ہے سیلنگ بن بھی سکتی ہے ابھی بھی چھوٹی سی ایویڈنس ملی ہے لیکن میری نظر میں سیف نہیں ہے ابھی بھی اس کے اندر انٹر ہونا یہ ہو سکتا ہے میں انٹری گروپ میں دے بھی دوں اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایسے ٹیپننگ اور انٹرس ریٹ ہائک اور انفلیشن یہی تین مدے جو ہیں وہ چل رہے ہیں پچھلے گرسے سے تو اسی اوپر اپ ڈاؤن نیوز آ رہی ہے اس لیے اس طرح سے اوپر نیچے اپ ڈاؤن ناچ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا معاملہ اس کے اندر اچھا اگر ویسے میں بات کروں کہ گولڈ کا اوورال سینیریو مجھے کیا نظر آ رہا ہے فلحال شورٹ ٹرم کے لیے تو تھوڑا مزید کریکشن اور سیلنگ میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں اچھا لیول میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا بائنگ کا جو اچھا لیول ہے اچھا لیول وہ وہی ہے اچھا لیول کا ہے ایٹین تھرٹی فائر ٹو ایٹین تھرٹی کے اراؤنڈ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس لیول پر ہولڈ کیا اور ہمیں ٹیکنکلی بھی ایویڈنس کچھ ملی اور فرنڈمنٹلی بھی ملی ڈیٹا بغیرہ تو پھر اس طرح سے ہم یہاں سے بائنگ کریں گے لیکن ابھی میری نظر میں کریکشن ہونی چاہیے یہ کنسولیڈیشن فیس میں بھی آئے تو وہی اٹھارہ سو پچھتر سے لے کے اس کی جو اٹھارہ سو چالیس بیالیس پنتالس کے لیے چلے یہ رینج ہے اس کے اندر کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اس کو تو دیکھیں گے بارال ٹریڈ بنے گی اس کے اندر آج کے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں کچھ چل کے اچھا یورو پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا دیکھیں یورو کا ابھی جو سنیجیر یورو ڈاؤن تھا ابھی تک ڈاؤن ہے اگر میں ڈالر کی بات کرتا ہوں تو ڈالر ڈالر کریکشن لیتا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی سپورٹ اس کی ہولڈ ہیں سپورٹ بڑی سٹرونگ ہے اس کی یہ ایک بار بریک ہو گئے کسی بھی نیوز کی وجہ سے بس گیا ڈالر نیچے اور یورو بھاگا اوپر ابھی یورو کا بھی بائر مارکٹ میں موجود ہے وہ لانگ ٹرم والے ہوتے ہیں تھوڑے ٹھیک ہے یورو اچھا جی بی پی ویس ڈی کی بات کریں جی بی پی ویس ڈی میں ہم نے بائر سٹاپ دیا تھا بائنگ کر آئی تھی لیکن مارکٹ ڈاؤن آ رہی تھی ہم اس کے اندر اس اس مینویل سٹاپ لاؤس سے پہلے اور پھر مارکٹ نے تھوڑا مومنٹم بنایا جی بی پی ڈسٹرپ ہے بریکشٹ کی وجہ سے دوسرا نیوز یہ ہے مارکٹ کے اندر کے جی اپنے انٹرس ریٹ ہائک کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے یو ایس سے بھی پہلے ہی ہائک کر دیں تو کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کر دیتے ہیں اب ڈاؤن مارکٹ کر لے لیتے ہیں یو ایس ڈی جی اپنی زین کے ابھی تک میں فیور میں نہیں ہے یو ایس ڈی کیڈ جو ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے یو ایس ڈی کیڈ میجر رسٹنس لے رہا ہے اپسائیڈ مومنٹم بنا سکتا ہے نہیں تو پھر اس کا یہاں سے ڈاؤن سائیڈ کی موو خیر اب یہ رسٹنس اوپر تک بن رہی ہے اس کی 1.268 کے راؤنڈ بن رہی ہے اچھی رسٹنس وہاں تک اس کو جانا چاہیے یورو جی بی کی بائن کے اندر نہیں چاہیے سٹاپ لاؤس دیئے میں کروشل سپورٹ ہے آخری اس کی نہیں اوڈل کرے گا لیکن یہ اوڈل کرتا ہے نظر آ رہا ہے بڑا لانگ ٹرم پھر اوپر جائے گئی ہے لیکن اگر جی بی پی اندرسٹ اپ کر دیا تو یورو جی بی پی منٹلیشن جو بن رہا ہے یورو اور جی بی پی کا بن رہا ہے یو ایس ڈی کا تو ہے ہی نہیں تو پھر جی بی پی کی نیوز پہ کوئی بھی امپیکٹ اس کے اندر آ جائے کچھ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج کا آورویو تھا اور ڈیٹا ہاں ڈیٹا کی ہم بات کر رہے تھے آج کون سا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا فور ایکس فیکٹری پہ چلتے ہیں اور فور ایکس فیکٹری پہ ہم دیکھتے ہیں جناب کہ آج ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے اچھا کل کروٹ کی جو ہے انونٹری بھی اچھی آئی تھی اس کو آپ موف کرنا تھا لیکن یہ نیوز ڈاؤن کر گئی اس کو لاؤسز ہوئے ہم نے سٹاپ لاؤس بک کر لیا اچھے لیول سینٹر دے کوئی اتنی پریشانی ہم کو نہیں ہوئی اور آج کی اگر ہم بات کریں جناب فریفائیڈ منفیکچرنگ انڈیکس سکروٹ کے لیے صحیح ہے انیمپلائمنٹ کلیمز ڈالر کے لیے تھوڑا بہت امپیکٹ آئے گا ان کے علاوے کوئی خاص اتنا ڈیٹا نہیں ہے ایف ایف سی میمبر کی سپیک ہے ٹھیک ہے تو آج کا ڈیٹا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ لاتا نظر نہیں آرہا ہاں فنڈامنٹل نیوز آجائے تو آجائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں hope for the best اور let's see کہ مارکیٹ آج ہمیں اچھا کمانے کا موقع دیتی ہے یہ نہیں دیتی ہے لیکن امید اچھی رکھنی چاہیے اور اچھی امید ہوتی ہے تو پوزیٹیو مائنسٹ کے ساتھ پھر چیزیں پوزیٹیو ہی ہوتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ